پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ سرعہ کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا یہاں ٹہریے یہ کہہ کر خاجہ سرعہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا خاجہ سرعہ کے غائب ہو جانے کے بعد تاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھک کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہت پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آکھڑی ہوئی جہاں کچھ دے پہلے تاہر کھڑا تھا چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی وہ خوبصورت تھی تاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑیوں میں اس قدر تازگی اور دلفری بھی پیدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن وہ کون تھی تاہر ایک لمحے کے لیے تصور حیرت بن کر اس حسین سادہ اور ماسون چہرے کی طرف دیکھتا رہا نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی بلاخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا آپ کہاں ہیں تاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لی اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا آپ پیرے متعلق کسی غلط فہمی میں مقتلا نہ ہوں میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں تاہر لڑکی کے الفاظ کے معانی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رکھ کر کہا آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں لیکن آپ کے دوست نمہ دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوگی اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو قاسم سے بخبر رہیے آپ کے مطالق اس کے ارادے خطرناک ہیں تاہر نے جواب دیا کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مطالق اس کا دل صاف کرلوں گا آپ اتمنان رکھیں مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں لڑکی نے کہا بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجئے جہاں حسد بغض اور اناد کو دل فریب مسکراہتوں میں نہیں چھپایا جاتا دہاں دل اور زبان کے درمیان ریا کے پردے نہیں قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی تاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا نیک دل خاتون اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں لڑکی نے جواب دیا آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ ہلجنا پسند نہیں میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں اس کی وجہ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں لیکن آپ مجھ پر اعتبار کیجئے آپ کی جان خطرے میں آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھئے آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے اور اس کے علاوہ موت سے کبھی نہیں ڈر لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی لیکن آپ کو اپنے بازو پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی تاہر نے کہا میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا لڑکی نے کہا قاسم بزدل نہیں لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے میں اس کا جوش چھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھئے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی نہ جاننا چاہتی ہوں آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھمر کے قریب آ چکی ہے میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا میں اپنا فرز پورا کر چکی ہوں میں جو آتی ہوں آپ ذرا ٹھہریے میں خاجہ سرہ کو بھیجتی ہوں وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا لڑکی تاہر کو حیران و ششدت چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئے تھوڑی دیر بعد خاجہ سرہ نمودار ہوا اور تاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خاجہ سرہ نے کہا اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں مجھے اجازت دیجئے تاہر کے دل میں خاجہ سرہ سے اس لڑکی کے مطالق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی تاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا دروازے کے سامنے بگی کھڑی تھی کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگی پر سوار ہو گیا وہ کون تھی تاہر نے اپنے دل سے بار بار اس سوال کا جواب پوچھا کل اس نے اسطبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی لیکن اس نے اس کے مطالق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا مقاسم سے اس قدر بزن کیوں تھی اچانک تاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھناؤنی تسلیب پیش کی تھی حاسم کی شرارت نہیں اور یہ شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مروب ہونے کے بعد بغداد سے چلا جائے آخر وزیر آزم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو یقیناً وزیر آزم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی لیکن اس کے الفاظ میں خلوص تھا اس کے چہرے پر سادگی تھی وہ تصنع اور فریب سے نواقف معلوم ہوتی تھی وہ ایک شہزادی نظر آتی تھی تاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی وہ یقیناً وزیر آزم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی اس کے الفاظ میں خلوص تھا اس کے چہرے پر سادگی تھی ہو سکتا ہے کہ اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھا اور انچے تفقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کیوں گی اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے قاسم کسی پردے کی آر میں کھڑا ہو کر وزیر آزم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا اور وزیر آزم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوئی اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑا کر اسے بےوقع بنانے کے لیے بھیجا ہوگا اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہے گی کہ میں نے اسے بہت ڈر آیا وہ تمہارے پاس آ کر معذرت کرے گا اور تمہارے سامنے دوزانوں ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا ان خیالات سے تاہر نے دو نتائج اخص کیا ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹبٹ کے بعد اپنی گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے پہل کروں اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مروبیت پیدا کرنا چاہتا ہے دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کٹ کٹ آنے کی بجائے اس کا انتظار کرے اس لڑکی نے قاسم کو جس پدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اس قدر وہ اسے سادہ اور بے ذرہ نظر آتا تھا اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور زدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے نوجوان لڑکی کے مطالق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ان امیردازوں میں سے ایک تھی جن کی عمر تصنع اور بناورت میں گزر جاتی ہے جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا اس نے اپنے دل سے سوال کیا کیا وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر پہنچنے نہیں دیتے اگلی دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم وہ گھر سے غائب رہا اور صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے مطالق پوچھتی رہی دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آگیا ہے اور اپنے پندرہ بیس دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے محل کے اس کونے کے برامدے کا رخ دریا کی طرف تھا اور سنگے مرمر کی سیڑیاں برامدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھی پانی کی سطح سے ذرا اوپر آخری سیڑی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بنی ہوئی تھی اس سیڑی پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف قصر خلافت اور سپاہ سالار اور دوسرے عہدے داروں کے محلات کے وہ حصے جو دریا کے کنارے تعمیر کیا گئے تھے دکھائی دیتے تھے اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی تھی صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے پندرہ بیس دوستوں کے ساتھ ویٹا ہوا ہے اس کی تشویش بڑھنے لگی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھتی اور دریا دجلہ کے دلکش مناظر سے لطفندوز ہوا کرتی تیسری منزل پر ایک وسی بارہ دری تھی دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیش در پیش سیڑھیاں بنائی گئی تھی اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برامدے کی کونے میں تھے صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتے ہوئی بارہ دری میں پہنچتی اور وہاں سے اسے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے اس سیڑھی کا دروازہ ایک گیلری کا رخ پائن باغ کی طرف تھا اور قاسم کبھی کبھی خوشکبار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ شترنج کھیلا کرتا تھا نیچے اور اوپر سے ان سیڑھیوں کے سوا اس گیلری میں آمد و رفت کا کوئی راستہ نہ تھا وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا تھا اس کے دریچے اس گیلری میں کھلتے تھے صفیہ ایک دریچے کے قریب بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھاننے لگ قاسم پندرہ بیس ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے مطالق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہ تھی صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی ان میں لوکس بھی تھا لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا قاسم نے کہا بدنامی کے داغ خون سے دھوہ جاتے ہیں اس نے مجھے دھوکہ دیا شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں اور میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پروائی سے اس پر حملے کرتا رہا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے بادو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں ہی یہ کھیل ختم کر دیتا اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا لوکس پر اس نے خلاف توقع دھاوا بول دیا خیر اب دیکھا جائے گا لوکس نے کہا کم از کم میں اپنے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کی فتح برطری کا نقیجہ تھی مجھے اگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ ہم نے بہادروں کی طرح ہار مان کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیر متوقع تھی وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگاہیں لوکس سے ہٹ کر اس کی طرف مبزول ہو گئیں قاسم نے پوچھا کیوں کیا خبر لائے نووارد نے کہا انہوں نے دریا کے اسی کنارے پر نیچے کی طرف یہاں سے پانچ کوس دور خیمہ لگایا ہے اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں اور رات کے وقت قاسم نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا رات کے وقت گدے کی نیند سو رہے ہوں گے اسی کنارے پر یا اوپر کی طرف یا نیچے نیچے جنگل کا قریب وہ کتنے ہیں کل آٹھ اور کون کون ہیں عبدالعزیز عبدالملک مبارک اور افضل باقی فوجی افسر ہیں ان کے نام میں نہیں جانتا ہاں شاید ایک تاہر کا نوکر ہے قاسم نے پوچھا تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا اس نے جواب دیا گھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز نہیں رہ سکے گی ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا اگر آپ کو ہمارا ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہیں ہوگی لوکس نے جواب دیا میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطرناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایات کے خلاف ہے کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہیں ہوگی قاسم نے ہستے ہوئے کہا تمہارا خیال ہے کہ ہم اٹھارہ ان آٹھ سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں نہیں ہم انہیں جگا کر موہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہو کر سامنے آنے کا موقع دیں گے اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائیں تو میری خواہش نہیں کہ ہم خامقہ ان کے خون سے ہاتھ رنگین کریں میں انہیں مارنا نہیں چاہتا بھگانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مروب ہو کر بھاگ جائیں لوکس نے کہا اگر وہ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو قاسم نے جواب دیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہشاننے والے لوگوں کے ساتھ ہونا شاہیے آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ عبدالعزیز آپ کو جنجوڑ جنجوڑ کر کرسی پر بٹھاتا رہا تھا اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے طاہر کے ایک دوست کی طرف یہ ایک فقط تمہید تھی اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کیا تو بغداد کا ہر فاقہ مست ہمارے سر پر چڑ جائے گا لیکن آپ کے ابباجان ابباجان کو اگر ہمارے ارادے معلوم ہو جائیں تو شاید وہ اپنی مسئلہتوں کے پیش نظر منع کریں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں گا تو وہ آپ سب کو اپنے دسترخان پر بلائیں گے لوکس نے قدر مغموم لہجے میں کہا تو میں آپ کے ساتھ ہوں قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یاد رکھئے تاہر کا ہر صورت میں بغداد سے پوچھ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے وہ صفحہ سالار کے محل اور قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کی ترقی کی راہیں مزدود ہو جائیں گی صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی وہ اسے معلوم ہو چکا تھا وہ اٹھی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گھوم رہے تھے دریا کے اسی کنارے پر یہاں سے کوئی پانچ گوز دور نیچے کی طرف اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحد وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگ گی وہ تاہر کو ایک بار پھر خبردار کرنا چاہتی تھی اس کی جان بچانا چاہتی تھی لیکن کیوں کیا اس لیے کہ وہ محض ایک بہادر نوجوان تھا کیا صرف اس لیے کہ وہ بغداد میں ایک اجنبی تھا ایک اجنبی بددو بددو اس نے چند بار یہ لفظ توہر آیا اور اس میں ایک مٹھاس ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگی اس نے اپنے دل میں کہا کاش میں بھی ایک بددو ہوتی اور کسی سہرہ کی تند ہواوں میں اس کے دامن کا سہارہ لے سکتی اسے سنگ مرمر کا یہ آلی شان محل ایک بددو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آ رہا تھا وہ ان دلکش فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں آزادی کے نخلستانوں میں محبت کے چشمیں پھوڑتے تھے جہاں مکرو ریا نے انسانیت کا چہرہ ابھی تک مصد نہیں کیا تھا اس نے پھر اپنے دل میں کہا صفیہ اپنے دل کو فریب نہ دو اس کی دنیا اور تمہاری دنیا میں ایک ناقابل عبور سمندر ہائل ہے وہ ایک عام آدمی ہے اور تم وزیر آزم کی بھتیجی ہو تم اس کی جان بچا سکو تو یہ کار خیر ہے اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھو جن کی کوئی تعبیر نہیں وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچے سکینہ تکیہ کے سہارے خالیم پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا صفیہ تم کہاں گئی تھی میں نے تمہیں بہت تلاش کیا آؤ مجھے ان اشار کا مطلب سمجھاؤ صفیہ صفیہ نے کہا سکینہ آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہیں چلو گی سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا اس وقت صفیہ نے کہا میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا شام کے وقت چلیں گے شام کے وقت چلیں گے صفیہ نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے سکینہ نے جواب دیا تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابباجان ہمارا گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں یاد ہے پچھلی دفعہ ہم دریا دجلہ کے کنارے گئیں تھیں تو کس قدر ناراض ہوئے تھے صفیہ نے کہا نکاب میں ہمیں کون پہشانے گا لیکن ہمارے گھوڑے تو پہشانے جا سکیں گے یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا صفیہ تم مغموم ہو آخر بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات کی پریشانی ہے اور اس نے ہر بات یہی جواب دیا سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے گھوڑے پر ایک لمبی دور لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی صفیہ کے اسرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلیں تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوخ کرتے ہوئے کہا آو سکینہ دریہ کے کنارے ایک دوڑ لگائیں ہم جلد واپس آ جائیں گی اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہے اور اگر بلفرد کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی جررت نہیں ہوگی اور پھر اس میں برائے ہی کیا ہے بلاخر ہماری وہ ماں اور بہنیں بھی تو تھی جو مردوں کے دوش بہ دوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھی سکینہ نے کہا لیکن دریہ کے کنارے کونسا میدان جنگ ہے صفیہ نے لا جواب ساہو کر کہا میں سمجھی تم ڈرتی ہو لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا سکینہ نے کہا میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی کیا میرے پاس خنجر نہیں چلو سکینہ کا ارادہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریہ کی طرف مور دیا اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادی سے نکل گئے تھوڑی دور آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا صفیہ ٹھہرو آگے جانا خطرناک ہے صفیہ صفیہ کیا تم حسن بن سباہ کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو صفیہ کی تدویر کامیاب ہو چکی تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ تھے اس نے گھوڑا رو کے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ بھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے بلند آواز میں کہا سکینہ یہ گھوڑا آج ذرا سرکشی دکھا رہا ہے میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں تم آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں اور سکینہ کہہ رہی تھی کیسی بے وقوف ہو تم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے تم اس پر مت چڑھو سفیہ نے مڑ کر جواب دیا اس کا جوش ابھی تھنڈا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ دو کوس اور بھاگے گا سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا اور بلاخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کے حالت میں سفیہ کے سبارفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی دیکھتی رہی سورچ غروب ہونے میں کافی دیر تھی کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس جائے لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا درست نہیں اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ دیا اور پھر کوئی ایک میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے سکینہ کی تشفیش بڑھ رہی تھی تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی وہ ایسی نادان نہیں وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آرمیں ضرور چھپ گئی ہوگی اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میرا قریب پہنچ کر زور سے کہکہ لگائے گی سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا لیکن خدانہ خاصتہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے میں ابباجان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل آیا تھا بہت دیر سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی وہ کبھی کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی تاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبد الملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا مبارک ایک قوی حیکل اور سادہ دل سپاہی تھا تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت ججکتا تھا لیکن دریا میں تیرنے گنے جنگل میں گھوڑے پر حیرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو تاہر کی توجہ کا مستخبہ بنا لیا تاہر کو زید اور مبارک میں بھی بہت سی باتیں مشترک نظر آئیں زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا اس کی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا افضل ایک خوش وزر نوجوان تھا باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشار تھا لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تاناسانی دیکھ کر تاہر نے اس کے مطالق کوئی بلند رائے قائم نہ کی دوستو آج کے لیے اتنا ہے اسی کہانی کی اگلی قسط پہ ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا